سینئر سیاستدان مقدوم جوید حاشمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے اس وقت کس نحج پر پہنچ چکی ہے اور آئندہ ملک کا جو مستقبل ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں جی سرکیہ کہنا چاہتے ہیں ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ملک کا جو مستقبل ہے آئندہ آنے والے الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں جو سیاست جو چل رہی ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کو پریڈیکٹ کرنا تو مشکل کام ہے لیکن یہ سیاست پاکستان کی یہ ایک اچھی ہمیں امید کو برکا اور اس میں سے ہم زیادہ امید نہیں ہے رکھ سکتے ہیں لیڈرشپ بھی جو ہیں ان کے اندر بے پناہ مشکلات ہیں رکاوٹیں ہیں اور پھر کبھی وہ جینبے ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں کبھی اندر ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے اناثریں اگر ملیں گے تو پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کریں گے تو پھر یہ معیشت بھی ٹھیک ہو گئی معیشت سیاست کے بغیر ٹھیک ہو نہیں سکتی تو یہاں پہ جب سیاست بیٹھتی ہے تو معیشت اس سے زیادہ بیٹھ جاتی ہے ملک غریب سے غریب تر ہوتا ہے پچھتر سال میں تو اس لیے اس مقت سیاسی جمعاتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریالائز کریں کتنا بڑا کام انہوں نے لیا ہوا ہے لیکن اس کے مطابق کارکردگی اس کے مقابلے میں زیرو ہے تو اس لیے پاکستان کی سیاست کے بارے میں میں کوئی خوبصورت الفاظ کا وہ پیش نہیں کر سکتا یہ بتا ہے کہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے لیکن دن قریب آتے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ گہمہ گہمی جو الیکشن کا جو محول ہوتا ہے وہ ابھی تک جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے یا ملتوی ہو جائیں گے دیکھیں اس ملک میں صبح بیڈٹ باکسز رکھے جا رہے ہوتے ہیں دو گھنٹے بعد پتہ رکھتا ہے ملتوی ہو گئے اس لیے اس کے اوپر تو مہارا پورا ملک اور بڑا ایکسپارٹ ہو گئے ہم یہ ایکسپارٹی تمہیں آتی ہے آخری ٹائم پہ بھی کہ ملتوی ہو گئے ہیں دیکھیں یہ الیکشن جو کہا جا رہا ہے آئینی تقاضے بھی ہیں اور اس کے مطابق ہونے بھی چاہیے لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو اسٹن کر رہے ہیں اور لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ آخر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ یہ سوال اٹھتا ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ انتخابات جس کو جتنا بھی ہمارا آئین کہتا رہے اس کے باوجود اپنی ضرورتوں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی جماعتیں بھی اس کو آرام سے ملتوی بھی کر سکتی ہیں بظاہر کہتے رہیں گے سارے کہ یہ الیکشن ضرور کر رہے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بیس بائیس پارٹیاں جو اب منظر آگے ہیں تمام اس میں شامل ہیں وہ الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو پھر قاضی یہ سا کیا کر لے گا صحیح یہ بتائیں کہ تحریکین صاحب کے جو سابق چیر میں نے عمران خان ان کے اقلاع متدد مقدمات جو ہے وہ درجہ ایک جس کا قصہ جو ہے وہ آج تک چڑھا ہے سائفر کیس اس میں جو ہے تحریکین صاحب کو جو سابق چیر میں نے عمران خان نے انہوں نے ہے یہ بھی کہا کہ جو سابق آرمی چیف ہے ان کو بھی جو ہے کٹھرے میں لائے جائے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جو سائفر کیس ہے میں تو اس میں بہت لیمیٹڈ میری سوچ ہے مجھے سمجھی نہیں آرہی کہ وہ وہاں کہاں اور کس نے پاکستان کی اس کے سے غداری کی ہے اس میں آپ شاہ محمود کو تو کبھی میں غدار میں بھی نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس نے تو کوئی پیسہ بھی نہیں لٹا تو وہ اس کو غدار بڑھا دیا جائے تو یہ ایک توتہ مینہ کی کہانی ہے سائفر کیس تو آپ اس میں پتہ نہیں کیا رستہ اختیار کرتے ہیں سر یہ بتائیں کہ نواز شریف جب واپس آئے تو فل پروٹوکول جو ہے ان کو دیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی عوام ہے وہ بھی نواز شریف کے ساتھ ہے آئندہ الیکشن میں جو ہے نواز شریف آپ کو وزیراعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ تو کئی دوا ہوا ہے پروٹوکول کی جہاں تک آپ بات کریں ایک ایکس پرائم میریسٹر بھی تھا اگر اتنا عرصہ اس کے خلاف جھوٹے مقدمے چلائے گئے ہیں اور اس کے اندر اس کی گھر والے اس کے بیٹی اس کے بیوی کو سون نواز ان کی والدہ ان کے والد سارے لوگ زندگی اس دنیا سے وہ بھوٹے ہیں ان تکلیفوں کو اب اس آدمی کے خلاف ان کو کہے کہ پروٹوکول کوئی بہت بڑا پروٹوکول کہ صاحب ایک وزیراعظم ہمارے جہاں یوسف رضا صاحب جاتے ہیں تو تیس آدمی پولیس والے ہوتے ہیں دو تین کاری ہوتے ہیں تو ہر آدمی خموش ہے تو یہ پروٹوکول کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی مل گیا ہوئے ہیں پھر ان کے اپنے بسائل بھی ہیں سار عوام جو ہے وہ وزیراعظم جو ہے ان نواز شریف کو بنائے گی آپ کے سروے کیا کہتے ہیں نہیں میرے سروے کی بات نہیں ہے یہ تو بھی الیکشن کا دور چلے گا تو اس سے پتہ لگے گا کہو تو اس لیے اتنا میں بہت پندیت نہیں ہوں میں پندیت نہیں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ یہ ہوگا اور پھر وہ نہ ہو تو میں سیاسی پندیت نہیں ہوں میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں جو اس کے اندر ابھی کوئی فائنل میں پہلے کہہ دوں تو یہ میں نانسا بھی کر رہا ہوں گا تمام جماعتوں کے ساتھ آپ نے پچھلے دنوں میں تحریکن صاحب کے سابق چیرمن عمران خان کے حق میں بیانات دی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بہادر آدمی ہے ابھی تک جو ہے اپنے مکہ پہ ڈڑے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میں نے میں نے کوئی ان کی خوبیوں کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا میں ان کی خوبیوں اور خامنوں کے اوپر بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو سیاسی ڈانچہ ہے اس کے ذریعے اگر آپ کسی کو دبا دیں گے جو ان کے برکنوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے عمران خان کو بھی جتنی جلدی ہونا چاہیے وہ اس کو رہا کرے اس کو الیکشن کے اندر فریڈم ہونی چاہیے طریقہ انصاف کو بھی ملنی چاہیے اس کے لیے یہ کہ میں کہوں کہ جی وہ جرت اور عظمت کا وہاں بہت بہت پہاڑ ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا سر استحقام پاکستان پارٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں سکتا ہے سب سے زیادہ برائٹ روشن مستقبل اونکہ ہی ہو جائے میں پندرت نہیں ہوں میں وہ عارض کر رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہہ رہی نظر تو رکھتا ہے ماشاءاللہ آپ کی ساری نظر پارٹی جو ہے کس نے بنائی ہے کس نے بنائے اور کون سی وہاں قوتیں جو جد و جید کر رہی ہوں سالہ سال سے تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی اصل میں بنائی کس نے نہیں مجھے نہیں پتا میں مجھے نہیں پتا لیکن وہ جیسی بھی بنی ہے وہ ہماری جو ملک کے اندر جماعتیں بننے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کر بنی ہے تو لوگوں کے شکو کو شبات ہوں گے آپ کہنا چاہ رہے ہیں بنی نہیں بنائی گئی ہے نہیں میں نہیں کہنا چاہتا آپ مجھ سے کلوانا چاہتے ہیں میں کہہ دے توں کہہ کہ آپ آپ کہہ دوانا چاہتے ہیں میں کہہ دے توں پارٹیاں بننی چاہیے زیادہ جو جمہوریت کے لیے جنگیں ہوتی ہیں اور ویسے بھی ویسٹرن آرم میں ابھی تک لوگوں کو جمہوریت سیاست میں لانے کے لیے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ان کو لوگ لینا بھی نہیں چاہتے ہیں اور بہت سے سیاست سے لوگ بھاگ چکے ہیں تو یہاں اگر بنی ہے تو خوش ہی ہونی چاہیے جوید حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سیاستدان ہے اور اب تک جو ہے تحریک انصاف اور نولی کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی جو ہے نولی کی مرکزی شخصیت ہے اور اس وقت جو ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں عام انتقابات میں تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے پورا حق ملنا چاہیے وہ اپنی اپنی کمپین کریں